تو ہم پریونشن کی طرف بچاؤ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اویرنس ہر چیز کی بہت زیادہ ضروری ہے انکلوڈنگ ایچ آئی وی ایڈز کی اب یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کہنے سے ٹیسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں یا سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایڈز ہو گئی تو اس کو پھر شیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ میں یہ سمجھوں میرے ساتھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں کہ اس کا علاج ہے الحمدللہ اور کسی کو ایڈز ہو جائے تو اس کو تیس پینتیس سال چالیس سال تک کی زندگی اس کو اگر اس کو دوائی دی جائے تو اس کو اللہ زندگی دے سکتا ہے جبکہ آپ کینکسر دیکھ لیں اپیٹائٹس دیکھ لیں دوسرے بیماریاں دیکھ لیں جس سے بندے کو فوراں موت آ سکتی ہے لیکن وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں ہم شیئر نہیں کرتے اس وقت پاکستان میں کل کیسز تقریبا جو سروی ہوا تھا سولہ ہزار کے قریب ریجسٹرڈ ہیں جس میں خیبر پخت انخواہ کے جو دو وہ ہیں وہ ہیں تقریبا پچیس سو چورسی کیسز ہمارے خیبر پخت انخواہ میں دو سینٹرز ہیں ایک ہیت آباد میڈیکل کمپلیکس میں ہیں ہیت آباد میں اور دوسرا کوہارٹ میں جو کیڈی ایس میں اس میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے ہمارا فیوچر کا پلان یہ ہے کہ ہم ہر ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر میں انشاءاللہ ہم اپنے لیبز بنائیں گے اس میں ٹیسٹنگ ہوگی سکریننگ ہوگی اس میں کانسلنگ ہوگی اس میں ویکسینیشن یا کیپاسٹی یا میڈیسنز ہوں گی ایڈوکسی جو ان کو ضرورت ہوگی وہ پروائیٹ کی جائے گی اور اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے اور میں میڈیا کے ذریعے اپنے سارے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے ہمیں اٹ ٹائمز پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کیا بیماری ہے تو سکریننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ ٹائم پہ سکریننگ کرتے ہیں بہت ساری بیماریاں اسی ٹائم علاج کر کے ختم ہو جاتی ہیں بہت ساری بیماریوں پہ کنٹرول پائے جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ ایک چیز سٹیج سے اس سٹیج سے گزر جائے جس کا علاج نہ ہو سکے تو پھر پورے خاندان پہ along with family اس بندے پہ تو ہوگی ہوگی خدا نہ خواستہ پورے family پہ society پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور اٹ ٹائمز بہت responsible لوگ ہوتے ہیں جو خاندان میں کمانے والے ہوتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں تقریباً پانچ سو ملین کا project خیبر پخت انخواہ آہ ایڈز کا ایچ آئی وی کا اور آہ جی ہپیٹائیٹس کا تلسیمیا کا project ہمانے لانچ کیا ہے یہ اس میں یہ پیسے ہم خیبر پخت انخواہ کے مختلف جو ہمارے سکریننگ ہے ٹیسٹنگ ہے کانسلنگ ہے ایڈوکسی ہے آہ آہ ویکسین ہے یا ان کو جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ خیبر پخت انخواہ کی حکومت سپورٹ پروائیٹ کرے گی انشاءاللہ تو میری آہ آہ یہ ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ بچاؤ کے طریقے یہ بلڈ کا بہت ضروری ہے بلڈ ٹرانسفیوشن یہ جو بلڈ ہم بیماروں کو یا اس کو جو لگا کسی کو ضرورت ہوتی ہے انسکرینڈ بلڈ تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ اب خیبر پخت انخواہ میں حیات آباد میں سٹیٹ آف تی آرڈ ریجنل بلڈ ٹرانسفیوشن کا سارے میڈیا کو پتا ہے آپ کے ذریعے لوگ کوئی میسیج گیا تھا کہ ہم نے ایک سینٹر بنایا سٹیٹ آف تی آرڈ جس میں بلڈ کی ساری جو سکریننگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ساری ہم کرتے ہیں اور پھر وہ صاف سترہ بلڈ ہم بڑے ہسپتالوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انشاءاللہ جو کہ بیماروں کو وہاں پہ جس کو ضرورت ہوگی اس کو دیا جائے گا تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی پورے خیبر پخت انخواہ کے لوگوں کو کہ وہ بلڈ جو جس کی سکریننگ ہو جس کی ٹیسٹنگ ہو جس کے ریزرٹس بلکل کلیر ہوں وہی میک شور کریں وہ پھر آگے پیشنٹس کو دیا جائے نہ کہ انسکرین بلڈ پیشنٹس کو دیا جائے جس سے ایڈ ٹائمز ہپیٹائٹس ہو سکتا ہے ایچ آئی وی ایڈز ہو سکتا ہے بہت ساری اور بیماریاں ہو سکتی ہیں خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں ہوتی اور بلڈ ٹرانسفر ہو جائے انسکرین نن ٹیسٹ تو اس سے بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آئی ڈی یوز جو ہے یہ جو ڈرگ آہ آہ یوزرز ہیں انجیکٹیبرز ہیں یہ ساری یہ جو یوز کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس میں بھی آہ توجہ دینی چاہیے نشہی جو ہمارے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو آہ یا سیرنج استعمال کرتے ہیں اس سے لگ سکتا ہے تو یہ تو باقی جو ہمارے سوشل ورفر کے ڈپارٹمنٹ آہ ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمارے کیونکہ ہم آویرنس کی طرف آہ توجہ دے رہے تو اس سے توجہ دینی چاہیے میرے پورے خبر پختنخواہ کے لوگوں کو یا سننے پورے پاکستان میں سن رہے آپ کی چینل کی وساطت سے کہ انجیکٹیبرز جو آپ کے آہ آہ سرنج استعمال کرتے ہیں میک شور کریں کہ وہ ڈسپوزبل ہو وہ سیف آہ سرنجز ہوں تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے اور کسی اور کو کوئی بیماری نہ لگ جائے خدا نہ خواستہ جو اس کو نہ ہو تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا تھی اس حوالے سے یہ پرس کانفرنس ہے اور کل سے انشاءاللہ باقیدہ اور کویکس کا جو ہے یہ پورے ہمارے جو گاؤں میں دہات میں علاقوں میں یہ جو آہ ڈینٹر سرجنز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اس کو میک شور کرنا ہے ساروں کے ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ہم نے ادایات دی ہیں کہ وہ بھی مانیٹرنگ کریں سٹرک مانیٹرنگ کریں لیکن لوگوں کو خود بھی اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ایکوپمنٹ استعمال نہ ہو چیزیں استعمال نہ ہو جس سے ایڈز ایچ آئی وی ہیپیٹائٹس یا اور کوئی بیماری لگ جائے تو اسے بچاؤ کے تدابیر اپنانے چاہیے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی جو رسپانسیبلیٹی ہے وہ بالکل ہم لیٹ کریں گے لیکن ہر بندے کی اپنی بھی ایک رسپانسیبلیٹی ہے کہ کیئر کریں تاکہ سرف ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ قریبی ڈائیگناؤسٹک سرویسز میں جائے اور اپنا بلڈ سکریننگ کریں کریں ٹیسٹ کریں تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کے اس کو کوئی ایسی بیماری تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے جس کے علاج ضروری ہے یا ایک ایسے سٹیج میں ہے جس کو سپورٹ دینی چاہیے اور وہ لیٹ نہ ہو جائے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے شکریہ جو